قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي أَدْغُوِ لَلَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ تَبَعَنِ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا دھیرے میں ٹامک توئیاں مارنے کے مترادف نہیں عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا میں بصیرتِ باطنی کے ساتھ سوج بوجھ کے ساتھ سمجھ کر کانشسلی شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کے طرف بلا رہا ہوں اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بلکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ ادراک کے ساتھ یقین کے ساتھ بصیرتِ باطنی کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے یہاں زیادہ قابل توجہ وَمَنِ تَبَعَنِ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی اندے بحرِ مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں تو وہ بھی علا بصیرتِ سمجھ کر شعور کے ساتھ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے جو شعور کے ساتھ ایمان اس لیے کہ ایک عقیدہ عقیدے کے درجے میں یقین ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شئے ہیں بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر تو بڑی قیمتی شئے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا اس کی ویلیوز کو بدل دے گا لیکن یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصت اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے نظام کو بدلنا چاہے تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابویافتہ ہوتا ہے تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو عالا وجہ البصیرت کو وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَاللَّهِ پَاکھِ ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں